جو کہ ایک سو ففٹی آر مشین ہے تھری ڈی مومنٹس کرتا ہے یہ لیٹرل مومنٹ ہونے لگی جیسے اس کو پریس کروں گا تو لیٹرل مومنٹ بند ہو جائے جتنی جگہ پہ لائٹ آئے گی اتنی جگہ پہ ایکس ریز پڑھیں گی اس کے اندر آپ ڈی آر کی کیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں سی آر کی اب میں آپ کا بٹن دبا رہا ہوں تو ٹیبل اپ اور ہے یہ ہمارا چیسٹ اینڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے اس سارے ایکس ریز نے اپریٹ ہیں وہ کیوی آپ کو بتائے گا ایم میں جو ہے کنٹراسٹ بناتا ہے اس کا آدھا بٹن پریس کرنے پہ یونٹ ریڈی ہو ہی باب پانچ سو ایم میں ایکس ریو مشین کا جو ہے نا انٹرڈکشن دینے لگے ہیں یہ ویسے جو کہ ایک سو ففٹی آر مشین ہے چھ سو تیس ایم میں کی مشین ہوتی ہے لیکن ہم نے یہاں جس سائٹ پہ ابھی میں آپ کو شو کروا رہا ہوں اس کو فائل ہنڈرڈ ایم میں تک لیمٹ کیا رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو میں انٹرڈکشن کرو ہوں گا ٹیوب سٹینڈ کا اس میں آپ دیکھیں یہ جو آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہے یہ ٹیوب سٹینڈ ہے آپ کا یہ والا ٹھیک ہے یہ ٹیوب ہے اس کو جو ہے سہارا دینے کے لیے اس کی مومنٹ کروانے کے لیے اس سارے کو ہم ٹیوب سٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سٹینڈ کا موڈل ہے ڈی ایس ڈی اے فائیوے یہ ٹری ڈی مومنٹ کرتا ہے اس میں پہلے سب سے یہ دیکھیں اس کو ہم لانگ مومنٹ کرتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر جو آپ دیکھیں ایرو کا بٹن ہے تو لانگ مومنٹ اس سے ہونے لگے جیسے میں اس کو پریس کروں گا یہ لانگ مومنٹ رکھ جاتی ہے اس کے بعد یہ ساتھ بھلا یہ لیٹرل ہے یہ لیٹرل مومنٹ ہونے لگے جیسے اس کو پریس کروں گا تو لیٹرل مومنٹ بند ہو جائے گی اس ساتھ اس کی ورٹیکل مومنٹ ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہم دسٹنس جو ہے ہندرد سنٹی میٹر کے فاصلے پر پیشنٹ کا ایکسپوزر کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بھی ہمیں ایچسٹ کرنا ہوتا ہے ہندرد ہے وہ سامنے سکیل لگا ہے اس سکیل کے حساب سے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے کہ کتنے دسٹنس پہ پیشنٹ ہے ایکسرے کے سورس سے ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے چیسٹ سائٹ پہ ایکسپوزر کرنا ہو تو آپ یہ والا بٹن پریس کریں گے اور اس طرف چیسٹ والی سائٹ پہ یہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اگر آپ نے یہ ساری مومنٹ کروانی ہے تو یہ ایک آل فری بٹن ہے جب یہ بٹن دبا دیں گے تو یہ ساری کی ساری مومنٹ کرنا شروع کر دے گا لیفٹ رائٹ اپ تاؤن لیٹرل یہ دکھنی ہے ابھی اس کا بتاتا ہوں سم ٹائم کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو سٹریچر وغیرہ پہ تو اس کے لیے یہ والا بٹن پریس کرتے ہیں اس طرح یہ پوری ٹیوب سٹینڈ بھون جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ سیمپل انٹروڈکشن تھا آپ کے ٹیوب سٹینڈ کا اور اس میں ساتھ کولی میٹر کولی میٹر پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ آ رہی ہے جتنی جگہ پہ لائٹ آئے گی اتنی جگہ پہ ایکس ریس پڑھیں گی اور اتنی جگہ کا آپ کے پاس ہی میٹر جا جاتا ہے اس کو کم زیادہ کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ بٹن لگے ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے آپ اب یہ آپ کا سٹینڈ کمپلیٹ ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ کو انٹروڈکشن کرواتے ہیں ٹیبل کا جس پیشنٹ کا لٹا کر ایکسپوریر کرنا ہوتا ہے نمبر سپائن یہ وہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم ٹیبل پہ لٹاتے ہیں اس ٹیبل کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ جس پہ میں فوکس کرنا ہوں یہ انٹی سکیٹرڈ گریڈ ہے انٹی سکیٹرڈ گریڈ کیا کرتا ہے کہ ایکس ریز جو آتی ہیں ان کو سکیٹر ہونے سے بچاتا ہے ایک تو وہ سیدھا فوکس کرتا ہے نیچے ڈیٹیکٹر کے اوپر تیسرا دوسرے نمبر پہ یہ کام کرتا ہے کہ جب ایکس ریز پھیلتی ہیں اور سکیٹرڈ ہو کے دوبارہ آتی ہیں تو وہ ایمیج پہ ایفیکٹ کرتی ہیں ان سکیٹرڈ ریڈیشن کو یہ جو ہمارا انٹی سکیٹرڈ گریڈ ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے اندر کی طرف تو یہ ان کو آنے نہیں دیتا اس کے اندر لیڈ کی لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے نیچے ہماری جو ہے کیسٹ وہ ہم یہاں پہ اس کے اندر ہولڈ کرتے ہیں اس کے اندر آپ ڈی آر کی کیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں سی آر کی کیسٹ دیکھیں جی ابھی میں آپ کے سامنے ایک سی آر کی کیسٹ کو رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ والی چیز جو ہے انٹی سکیٹرڈ گریڈ سے نیچے ہے انٹی سکیٹرڈ جو ہے سکیٹر ریڈیشن نہیں آنے دے گی اور جو سیب ہمیں ریڈیشن چاہیے ہوں اور ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑیں گے اور اس کے اوپر ایک ایمیج بن جائے گا جس کو ہم سی آر پہ ریڈ کروائیں گے اس ٹیبل کی مومنٹ کے لیے اگر پیشنٹ کو ہم لٹاتے ہیں مثلا پیشنٹ جو ہے یہاں پہ لیٹ گیا لیکن اس کا ایریا آف ایکسپوئیر ٹانگ پہ کرنا تھا وہ یہاں پہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ دبا کر پیشنٹ کو اس طرح اس جگہ پر لے آئیں گے بجائے اس کے کہ ہم پیشنٹ کو کہیں گے آگے پیچھے ہو تو ہم جو ہے یہ لاک فری بٹن ہے یہ اوپر والی لیٹرل مومنٹ اور لانگ مومنٹ دونوں کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم مطلب جو ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے فوکس والی جگہ پر لے آئیں گے اور وہاں پہ ایکسپوئیر کر دیں گے اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو نہیں کہنا پڑتا کہ وہ اس کو آگے پیچھے کریں ٹھیک ہے اچھا اگر ڈسٹنس کم زیادہ کرنا ہو ہم ٹیوب سٹینڈ کے ساتھ ساتھ ٹیبل کو بھی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اب میں آپ کا بٹن دبا رہا ہوں تو ٹیبل اپ اور ہے جب ڈاؤن کا بٹن پریس کر رہا ہوں تو ٹیبل ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں اب آپ کو لے جاتے ہیں چیس ٹینڈ پر یہ ہمارا چیس ٹینڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس چیس ٹینڈ کے اندر ایک یہ والی چیز جو ہے ایڈیشنل سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو ہر چیس ٹینڈ میں نظر نہیں آئے گا اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کو پاس کوئی ایسا پیشنڈ آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے نا اس کو بازو اوپر رکھنے پڑتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہوتے ہیں وہ نہیں پگڑ سکتے یہ اس کے اندر چلی گئے ٹیبل اور چیس ٹینڈ کا مقصد سیم ہوتا ہے چیس ٹینڈ صرف کھڑے ہو کر پیشنڈ کا سکین کرتے ہیں اور ٹیبل میں لٹا کے کرتے ہیں انٹی سکیٹر کی دور اس کے پیچھے وہ بلیک کلر کی کیسٹڈ نظر آ رہی ہے انٹی سکیٹر کا کام سیم وہی ہے کہ سکیٹر ایڈیشن کو ہمارے سورس کے سی آر کی کیسٹڈ پر نہ جانے دیں چیسٹ کا ایکٹر ہوتا ہے چیسٹ کا ہی زیادہ تر اس کے اوپر ہوتا ہے لیکن سم ٹائم جب سٹیچر پر پیشنڈ آ جاتا ہے اس کو ہم ٹیبل پر نہیں لٹا سکتے تو اس صورت میں خاص موشن سکین کر کے تو ہم دوسرے پیشنڈ بھی کر لیتے ہیں عطلب سارے پیشنڈ نہیں آ پر عمومن جو ٹیبل کے ہیں ٹیبل پر ہی صحیح ہوتے ہیں لیکن وقت کی ضرورت کے مطابق کر بھی لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیک ہو گیا اس کے اندر اپ ڈاؤن کا یہ ہفتہ ہے یہ سائیڈ پر لاک ہے یہ اس طرف بھی ہے کائنڈی دکھائیے گا یہ لاک کا بٹن ہے اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کا موڈل بھی بتا دوں بی ایس ڈیرو ٹو اے ٹیوب سٹینڈ کا چیس ٹینڈ کا جو ہے موڈل ہے ٹیوب سٹینڈ کا میں نے بتا دیا تھا ڈی ایس ٹی اے فائز ہے کلو ووٹس کے اندر ڈی سی بنا کے ہماری ایکسٹیوٹ ٹیوب کو دیتے ہیں ٹیوب کے ایک جو ہے این نوڈ پہ وہ ولٹس پہنچتے ہیں این نوڈ پہ پہنچ کے وہ سارا کیمسٹری کا جو رییکشن ہے کہ وہ ہائی اینرڈی سے ہائی اینرڈی میں جاتے ہیں ایکس ریز جنریٹ ہوتی ہیں یہ ہماری جو ہے یہاں سے ہم اس کو پاور پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ہماری سنگل فیز مشین ہے یہ تھری فیزز میں بھی ہوتی ہیں اور سنگل فیز میں بھی ہوتی ہیں یہاں سے ہم اس کو انپوٹ پاور دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کے اندر ہمارا یہ ہنڈرڈ امپیئر کا بریکر لگاو ہے اوپر لکھاو ہے اور اس کو میگنیٹک کونٹیکٹر ساتھ لگاو ہے انپوٹ پاور اس کے آپ دیکھیں تو آؤٹپوٹ ہم یہاں سے لے رہے ہیں مشین کے لیے اور انپوٹ پاور باہر ٹرانس فارمر سے ان دو تاروں کے ذریعے نیوٹرلو فیز آ رہی ہے اور اس کو ارچ بھی پروائیڈ کیاو ہے ہم نے پروٹیکشن کے لیے یہ میں نے بتایا تھا کہ اس یونٹ کو ہائی سپیڈ ہائی فریکونسی بنانے کے لیے ایک ایڈیشنل چیز لگائی جاتی ہے اس کو ہائی سپیڈ سٹارٹر کہتے ہیں جس کے اندر ٹیوب کا آپشن ہوتا ہے کہ ٹیوب ون پہ کنیکشن کر سکتے ہیں ٹیوب ون پہ کنیکشن کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ٹیوب ٹیوب پہ کنیکشن ہے تو یہاں پہ ٹیوب جو ہے شو ہو رہا ہے اگر ٹیوب ون پہ کنیکشن ہوں گے تو یہاں پہ بند شو ہو جہاں سے اس سارے ایکس ریز نے اپریٹ ہونا ہے جیسے ہم کیوی کی بات کر رہے تھے کیوی بتاتا ہے کہ ایکس ریز نے پینیٹریٹ کسی چیز کے اندر کتنی گہرائی کے اندر گھسنا ہے وہ کیوی آپ کو بتائے گا ایم میں جو ہے کنٹراسٹ بناتا ہے ایم میں جتنے زیادہ رکھیں گے اتنا ہڈیوں اور گوشت کے درمیان آپ فرق کر سکیں گے اور ایم میں ایس جو ہے یہ ٹائم ہوتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے ایکس ریز نے گزرنا ہے یہ ایم میں ایس ہے آپ کا یہ آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ میں نے بتایا تھا کہ پانچ سو ایم میں تک کا یونٹ ہے ایسے چھے سو تیس تک کا ہے لیکن ہم نے لیمٹ کیا ہے فائیو ہنڈرے تک یہ آپ کے کیویز کام ہو رہے ہیں اچھا اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں جی یہاں پہ نشان دیئے ہیں موٹا درمیانہ پتلا اور بچہ آپ یہ فیکٹر جو ہے سیو کروا سکتے ہیں موٹے کے لیے درمیانے کے لیے بچے کے لیے اگر موٹا ہوگا تو آپ جو ہے نا آٹومیٹیکل یہ زیادہ پہ چلا جاتا ہے جتنے پہ آپ نے مطلب سیو کروای ہوتے ہیں کہ موٹے بندے کے شولڈر یا پھر چیسٹ اتنے فیکٹر پہ ہوں گا تو وہ آٹومیٹیکل اس پہ جائے جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں یہ دیکھیں فیکٹر چینج ہو گئے ہیں جیسے ہی میں بچے کے لیے کروں گا یہ فیکٹر اور چینج ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ کچھ پروٹوکول بھی ہیں سکل وغیرہ کے لیے چیسٹ کے لیے یہ جو ہے ابداون کے لیے آپ جسٹ اس کا پاور پورشن سیلیکٹ کریں اور آٹومیٹیکل سکوئیر کر دیں جی بالکل ایسا ہی ہے یہ سارے اس کے اندر ہیں اگر ان کو سیو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس ٹیبل کے اندر جائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے ادھر جو بھی کے بھی این میں آپ نے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں اس کو یہ کرنا ہے اور پھر اس کو سیو کروانے کے لیے یہ بٹن دبائیں گے یہ سیو ہو جائیں اب اس کے اندر یہ سیو ہو چکے ہیں اب موٹے بندے کے لیے پھر آپ یہ وہ والے فیکٹر سیو کروانے اسی طرح پتلے بندے کے لیے الگ سے وہ فیکٹر سیو کروانے ہیں ہم نے اس مشین کو مینوول سجیکسٹ کیا ہے کہ آپ اس کو مینوولی یوز کریں تو یہ اس طرح سے ہم اس وینڈو کے اوپر مینوولی اس کو یوز کریں یہ اس کا ایکسپوئیر بٹن ہے وہاں سے آپ کے بھی ایم 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 ایس پیشن کے ساتھ سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپوئیر اس سے کرتے ہیں اس کا آدھا بٹن پریس کرنے پہ یونٹ ریڈی ہوتا ہے اور دوسرا بٹن پریس کرنے پہ ایکسپوئیر ہو جاتا ہے اب یہ ٹون کے واضح آئی ہے تو ایکسپوئیر ہو گیا